امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور روح روح کر ارز کرنے لگی یا علی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی عبداللہ بن قیس میرا شوہر ہے وہ جب بھی گھر آتا ہے مجھ سے تلخ کلامی کرتا ہے میری تظلیل کرتا ہے مجھے مارتا ہے یا علی کیا اللہ نے مرد کو یہ حق دیا کہ وہ اپنی عورت کو مارے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے اس کے شوہر کو گلایا اور اس سے فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ والے اور شیطان والے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اللہ والا مخلوق پہ رحم کرتا ہے مظلوم کی حمایت کرتا ہے اور شیطان والا مخلوقات پہ ظلم کرتا ہے کمزور کو حکیر سمجھ کے ان کو تکلیفیں دیتا ہے اے بندہ خدا جو انسان اپنی بیوی سے تلخ کلامی کرے یا اپنی بیوی پہ ظلم کرے تو ایسے انسان کی عبادت اور نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آتی یاد رکھنا اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا تا کہ وہ عورت کی حفاظت کریں اس لیے نہیں کہ وہ عورت پہ ظلم کرے مرد کی ناکامی اور اس کے کاموں میں رکاوٹ آنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پہ ظلم کیا کرتے ہیں ظلم کیا کرتے ہیں